امام فرماتے ہیں کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے اوپر کچھ نہیں ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی بات کی جائے تو اللہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ وسلم بلکہ اللہ اور آئن بیعہ اور اہل بیت علیہ وسلم یہ پوری یعنی چین اور عمل کے عدبار سے امام کیا فرماتے ہیں وہاں پر ایمان کی بات کی عمل کے عدبار سے کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس بارے میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہے جو ہر ہمارے سینٹر میں ہونی چاہیے اور ایک گروپ ہونا چاہیے اور کچھ مومنین کو اس میں دن رات لگے رہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کو توفیق دی ہے تو لوگوں کے پرابلم کو سالف کریں ایمان باللہ و نفق الاخوان کہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان ہو اور اپنے بھائیوں کے لئے فائدہ مند ہو لہذا یہ موضوع ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی جانب توجہ رہے اور بعض دفعہ جب خصوصاً کبھی دل چاہے حتیٰ اگر شب قدر ہو تو جہاں اور عامال کی پلاننگ کرتے ہیں وہاں پر یہ پلاننگ کریں کہ اس شب قدر کو میں کس کے پرابلم کو سالف کر سکتا ہوں اس شب قدر کو فون کر کے کس کو جوب دلا سکتا ہوں اس شب قدر کو اگر کسی کے شادی کا پرابلم ہے تو میں کرشتہ کرا دوں تو یہ نہ سمجھیں کہ شب قدر میں جو آپ تھوڑی دیر کے لئے اٹھے اور جا کے فون کیا اور کسی کو آپ نے پوچھا تو یہ آپ کی شب قدر ضائع ہو گئی نہ بابا نہ آپ کی شب قدر عام لوگوں سے زیادہ اہم ہو گئی خصوصاً اگر کوئی شخص انتظار کر رہا تھا فون کا آپ نے اس کو فون کر لیا اور اس نے ایک سکون کا سانس لیا کوئی ناراض تھا اس کو آپ نے رازی کر لیا کسی کے پرابلم کو سالف کر دیا تو یہ شب قدر کے یا عام دنوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ سباب کی چیز ہے لہٰذا آئمہ علیہ السلام کی جب ولادت ہو اور شہادت ہو تو جہاں پر اور آمال کے لئے فکر مند ہوں کہ مجلس کریں گے ماتم کریں گے نظر کریں گے نیاز کریں گے جشن ہوگا تو کپڑے پہنیں گے خوشبو لگائیں گے فلانے کام کریں گے تو وہاں پر ایک دفعہ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ آئمہ علیہ السلام کے چاہنے والوں کو کم سے کم ولادت یا شہادت کے دن ایک پلاننگ کرنے کہ کسی نہ کسی کے پرابلم کو میں سالف کروں گا دعائے کہ خداون تبارک وطالعہ جتنے مومنین دنیا سے گزارے گئے ہیں سب کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے جو مومنین دنیا میں ہیں ان سب کی مشکلات کو حل فرمائے جو کچھ اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے بحق محمد والے محمد وہاں کے جتنے لوگ ہیں جس دین و مذہب کے بھی ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور جو جو حملہ کر رہے ہیں چاہے اس میں جو ملک بھی شامل ہو اسرائیل والے ہوں ان کے پیچھے جو جو ہوں ان سب کی ہدایت فرما ورنہ ان نیس تو نابوت فرما